اسلام علیکم ویورز ڈی ٹاپ ٹین گائے پر آپ سب کو خوش آمدید ویورز آج آپ سے ایک سچا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہتے ہیں کہ مصر میں زہرا کے قریب ایک گاؤں میں ٹیڈی دل نے حملہ کیا اور باغات اور فصلوں کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں کہہت پڑ گئی اور بچے بوڑھے مرنے لگے اس دوران ایک شخص کا باغ بلکل محفوظ ترو تازہ رہ گیا ٹیڈی دل نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جن لوگوں کی فصلے تباہ ہوئیں ان لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس باغات اور فصلوں کو ٹیڈی دل سے بچانی کی دوا موجود تھی اور وہ شخص کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاتا اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ اس شخص کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے سزا دے سکے افسر نے اس شخص پر کوڑا اٹھایا اور کہا تم نے اس مفید دوا کو حکومت اور لوگوں سے کیوں چھپائے رکھا اس شخص نے جواب دیا کہ جو دوا میں استعمال کرتا ہوں وہ سب کو معلوم تو ہے لیکن وہ کوئی بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا افسر نے پوچھا کہ یہ دوا کیا ہے اس نے جواب دیا وہ زکاة ہے اس افسر نے کہا کہ کیا ٹیڈی دل زکاة دینے اور نہ دینے والے باغات اور فصلوں میں فرق کر سکتا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں صاحب چنانچہ فوجی دستہ نے ٹیڈی دل جمع کیے اور انہیں اس شخص کے باغ میں چھوڑ دیے لیکن ٹیڈی دل وہاں سے بھاگ جاتی وہ پھر ٹیڈی دل چھوڑتے پھر وہی ٹیڈی دل اس باغ کو نقصان نہیں پہنچا دی اس شخص نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ جس مال کی زکاة ادا کی جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں اپنی فصلوں اور باغات کی زکاة بقائدگی سے ادا کرتا ہوں زکاة نے ٹیڈی دل کو شکست دی تھی ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زکاة دیں کرونا وائرس کی طرح یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ انسان کے اوقات ان کے آگے کچھ نہیں وہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ کسی بھی سطح پر نہیں کر سکتا گزشتہ تیس برس کا سب سے خطرناک ٹیڈی حملہ اس وقت پاکستان اور انڈیا میں چل رہا ہے غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ تاریخ میں شاید ہی ایسا خطرناک حملہ پہلے ہوا ہو اس سے ہمارے غریب کسان اور کاشتکاروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدہ لے کیونکہ یہ کھیت فصلیں باغات سب پاکستان کی معیشت کا حصہ ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر ضرور کریں اس طرح کی مزید اودو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جس سے ہماری حوصلہ فضائی بھی ہوگی اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں خدا حافظ